موسیقی ملہ و علیکم میں رحمت اللہ و برکاتہو بہت امپورٹن بات شاہد کرنے والی ہوں وہ انسان جس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی کمیوں پہ رہتی ہے اور وہ اس کمیوں کو ہائلائٹ کرتے رہتا ہے اور اس کمیوں کو ہی بیان کرتے رہتا ہے تو اللہ اسے دو تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں اس انسان کو پہلا کہ وہ ہمیشہ غصے کی حالت میں رہتا ہے ہمیشہ اور دوسری تکلیف یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی گم ستایا رہتا ہے وہ ہمیشہ گم زدہ رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی میں الجھا رہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ہر انسان اپنے آپ پہ میند کر رہا ہے کوئی نہ کوئی کمیاں ہے اور سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کی گیبت کریں اور اس سے بھی زیادہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان یہ حرکت کرتا ہے اللہ اس انسان کو تب تک موت نہیں دیتا جب تک جو کمیاں اس نے سامنے والے کی بیان کیے وہ اس کے اندر نہ آ جائے کافی ٹائم سے دیپیکاش ابراہیم یہاں تک کہ سنا خان اور مفتی سید انس کے بارے میں کافی ٹولرز کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں سوشل میڈیا ستنگ آکا سنا خان نے دیا ہے اپنا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا کافی لوگوں کا کہنا تھا جیسے ہی شویب ابراہیم اور دیپیکا سنا خان مفتی انس نے پریگنسی کے انناؤنسمنٹ کی تبی سے لوگوں نے ٹول کرنا شروع کر دیا دیپیکا شویب ابراہیم کو کہا گیا کہ پریگنسی آئی وی اپ سے کرائی گئی سنا خان کی پریگنسی کے بارے میں بھی نہ جانے کیا کیا کہا گیا اب ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شویب ابراہیم بچے کو پاننے میں لگے ہیں اور یہاں تک مفتی سید انس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ایسی جنس ہیں جو بچے کو سنبھال لیتے ہیں لیکن کافی ایسی بھی ہیں جو نہیں سنبھال پاتے ہیں اگر باپ اپنے بچوں کو گود میں لیتے ہیں اس کو سلاتے ہیں اس کو چپ کراتے ہیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے بلکہ اور بہت بڑا سواب کا کام کرتے ہیں اتنا حق ماں کا ہوتا ہے باپ کا بھی فرض ہے بچوں کو سنبھالنا اگر ماں کام کر رہی ہے تو باپ کو چاہیے کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو وہ اس کو چپ کرا دے تو اس میں کوئی بھی حرض نہیں ہے جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور آپ کا کہہ کہنا ہے اس بارے میں تو کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا ویڈیو پسند آئے لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھومیں آتے کے اپنا بہت زیادہ کریں گے اللہ حافظ